کیرل میں وائناڑ کو دیکھئے جہاں بھوس خلن کی گھٹناوں میں اب تک ایک سو سڑھ سٹھ لوگوں کی موت کی پشتی ہو چکی ہے ایک سو سڑھ سٹھ لوگوں کا مارا جانا کوئی عام بات نہیں ہے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اور ان میں پریٹکوں سے لے کر دوسرے راجوں سے آنے والے مزدور بھی شامل ہیں وائناڑ کے جن علاقوں میں بھوس خلن کی یہ گھٹنائیں ہوئیں ان میں سب سے زیادہ تباہی چورال مالا اور منڈا کئی میں ہوئی جہاں چائے کے کئی باغان ہیں یہ گھٹنا تیس جولائی کو صبح دو سے تین بجے کے بیچ ہوئی تھی جس میں ایک کے بعد ایک کئی علاقوں میں پہاڑوں کے کھسکنے سے سیکڑوں مکان پل سڑکیں اور سرکاری بھون منٹوں میں ایک ملبے میں تبدیل ہو گئے اور ان گھٹناوں میں ایک سو سڑھ سٹھ لوگوں کی جان چلی گئی اور ایک سو اکیانوے لوگ اب بھی لا پتہ ہے اور آشنکہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی شاید موت ہو چکی ہو اور ان کے شب ملبے کے نیچے دبے ہو سکتے ہیں اگر ایسا سچ ہوا تو سوچئے یہ جو سنکھیا ہے یہ کتنی بڑھ جائے گی یہ گھٹنا دو کارونوں سے ہوئی جن میں پہلا بڑا کارن ہے ضرورت سے زیادہ بارش وائناڑ میں 28 اور 29 جولائی کو صرف دو دنوں میں 532 میلی میٹر بارش ہو گئی جو خطرناک سے بھی خطرناک کی شرینی میں آتی ہے دلی سے طلنا کریں تو دلی میں پورے جولائی کے مہینے میں 203 میلی میٹر بارش ہوئی جبکہ وائناڑ میں صرف دو دن میں 572 میلی میٹر بارش ہو گئی اور اسی بھاری بارش کے کارن بھوس کھلن سے کئی علاقوں میں یہ تباہی ہوئی یہاں بڑی بات یہ ہے کہ بارش اور آپدہ کو سرکاریں روک نہیں سکتی یہ بات تو صحیح ہے لیکن اگر ہمارا سسٹم درست ہوتا چست ہوتا اور ہماری سرکاریں ایمانداری سے کام کرتی ایسی آپداؤں کے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھتی تو ان گھٹناوں میں جو لوگ مارے گئے ان کی جان بچ سکتی تھی لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا ہمارے دیش میں سب سے سستی ہے انسان کی جان جس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ورش 2015 سے 2022 کے بیچ ہمارے دیش میں بھوس کھلن کی کل ملا کر 3782 گھٹنائیں ہوئی جن میں لگ بگ 60% یعنی 2249 گھٹنائیں اکیلے کیرل راجے میں ہوئی اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں بھوس کھلن یعنی پہاڑ کھسکنے کی سب سے زیادہ گھٹنائیں کیرل میں ہوتی ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو راجے بھوس کھلن کی گھٹناؤں سے سب سے زیادہ پربھاویت ہے اسی راجے میں اس آپدہ سے لڑنے کے لیے کوئی پربھاوی ویوستہ نہیں ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ بھوس کھلن کی سب سے زیادہ گھٹنائیں شاید اترہ کھنڈ میں ہوتی ہیں یا پھر ہیماچل پردیش میں ہوتی ہیں پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہیں جہاں آپ اکثر جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ گھٹنائیں کیرل میں ہوتی ہیں ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اگر اس سسٹم میں تھوڑی بہت بھی جان ہوتی تو وائناڑ کی اس گھٹنہ میں اتنے لوگ اپنی جان نہیں گماتے ورش 2010 میں یو پی اے کی سرکار نے ایک کمیٹی بنائی جسے اس بات کا ادھیان کرنا تھا کہ بھارت کے ویسٹرن گھارٹس کے علاقوں میں سڑکیں پل باندھ اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا کیا اثر ہو رہا ہے یعنی جو بڑے سطر پر کنسٹرکشن ہو رہا ہے اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے اس کمیٹی کا نام تھا گارڈ گل کمیٹی اور اس نے اگست 2011 میں اپنی ریپورٹ یو پی اے سرکار کو سونپ دی اور اس ریپورٹ میں دو بڑی باتیں کہی گئے پہلی بات یہ تھی کہ گجرات، مہاراشر، گوہ، کرناٹک اور کیرل کے جو علاقے سمدری تٹ سے لگتے ہیں ان علاقوں میں کنسٹرکشن کا کام کم سے کم ہونا چاہیے اور دوسری بات کہ ان سبھی راجعوں میں ایسے 75% سمدری علاقوں کو سمویدن شیل علاقوں کی شرینی میں ڈال دینا چاہیے جہاں نہ تو زیادہ سڑکیں بنیں گی نہ سرنگوں کا نرمان ہوگا اور نہ ہی بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی اور یہ ریپورٹ کیرل کے لحاظ سے بہت مہتپورت تھی کیونکہ کیرل کا بھو بھاگ ایسا ہے جہاں باقی راجعوں کی طلع میں بھوس کھلن کا خطرہ کہیں زیادہ ہوتا ہے کیرل میں 50% ٹیرین ایسا ہے جو 20 ڈگری کے کون پر جھکا ہوا ہے اور اسی لیے جب ایسے علاقوں میں سوائل ایروژن ہوتا ہے اور باندھ سڑکیں پل مکان ہوتیل یا دوسری عمارتوں کے نرمان سے پہاڑوں کی مٹی دھسنے لگتی ہے تو بھوس کھلن کی گھٹنائیں ایک وکرال روپ لے لیتی ہیں اور اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے یوپی کی سرکار میں گاڑگل کمیٹی نے اپنا یہ سجھاو دیا تھا اور ایسے 75% علاقوں میں کم سے کم کھدائی اور کم سے کم کھنن کرنے کی سفارش اس نے کی تھی لیکن ہمارے دیش میں سفارشوں کو مانتا کون ہے سب کو پیسہ کمانا ہے سب کو وکاس کرنا ہے یوپی کی سرکار نے اس ریپورٹ کو آٹھ مہینوں تک ساروجینک نہیں کیا کسی کو نہیں بتایا کس میں کیا ہے اور جب دلی ہائی کوٹ کے آدیش پر یہ ریپورٹ ساروجینک ہوئی تو سرکار نے ایک اور کمیٹی بنا دی اور یہ وہ کمیٹی تھی جس نے اپنی سفارشوں میں وہی لکھا جو سرکار چاہتی تھی یعنی ایک کمیٹی نے کچھ اور لکھا دوسری کمیٹی نے کچھ اور لکھا دوسری کمیٹی کی ریپورٹ میں لکھا کہ سرکار پچھتر پرسنٹ کی جگہ اب صرف سیتیس پرسنٹ علاقوں میں کنسٹرکشن نرمان کارے اور کھنن کرنے پر روک لگا سکتی ہے اور باقی علاقوں میں نرمان کارے کو کھل کر کیا جا سکتا ہے اور اسی ریپورٹ کے کارن کیرل کے سمیدن شیلی علاقوں میں دھڑلے سے بڑے سطر پر کنسٹرکشن ہوا نرمان کارے ہوا اور اسی کنسٹرکشن نے پہاڑوں کو اس قدر چھلنی کر دیا کہ وہ بھوس کھلن کے دواب کو سہ نہیں پائے اور اتنے سارے لوگوں کی جان چلی گئی جو کنسٹرکشن ہمارے دیش میں ہوتا ہے اسے سرکاریں وکاس کا نام دیتی ہیں کہتی ہیں ہم وکاس کر رہے ہیں سڑکیں بنا رہے ہیں پل بنا رہے ہیں بڑے بڑے ہوتیلز بنا رہے ہیں بڑے بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سوویدھا ہو سکے دیش میں وکاس آ سکے دیش میں انفرسکچر تیار کیا جا سکے لیکن اس کا آخر میں کیا نتیجہ ہوتا ہے یہ ان تصویروں میں آپ دیکھ لیجئے اور سوچئے جو لوگ مارے گئے آخر ان کا کیا دوشت تھا انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا وہ سوچتے تھے کہ ان کے دیش میں جو پرشاسن ہے جو سرکار ہے جو ویوستہ ہے وہ ان کا پورا دھیان رکھے گی اور اگر سرکار اور ہماری ویوستہ ان پہاڑوں پر اتنا ادادھند کنسٹرکشن کر رہی ہے تو ان لوگوں کو یہ بشواس تھا کہ اس میں بھی انہوں نے کچھ ہمارا اچھا ہی سوچا ہوگا یہ پورا وکاس ہمارے لیے ہو رہا ہے لیکن کڑھ دی سچا ہی ہے کہ ہمارے دیش کی سرکاروں نے اور ہمارے سسٹم نے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھی اور ان پہاڑوں کو سیکڑوں لوگوں کا شمشان بنا کر چھوڑ دیا چھوڑوں پر پٹی بہت زیادہ بارش ہو رہا ہے اسی وجہ سے یہاں پہ جو بریشتہ وہ اس پانی میں ڈھوپ گیا تھا اور جو کنیکٹیوٹی تھا اس جگہ سے اس جگہ جانے کے لیے یہاں پہ اس ڈی آر اف ان ڈی آر اف اور رسکیو پرسنل کو بہت تکلیف ہوا تھا مگر یہ روپ کو استعمال کر کے ان لوگوں نے جو بھی ان لوگ وہاں پہ اٹک چکے تھے ان کو بچا کر اس طرف لے کے آکے یہاں پہ رسکیو سینٹرز میں شفٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ گھر تھا بہت لوگ سو رہتے سو موار رات کو مگر اچانک سے رات ایک بجے لانڈس لیڈ آیا اور پورے کا پورا گھاؤں اس لانڈس لیڈ میں پورا گش ہو گیا تھا میں منڈکھئی پہ پاس ہوں یہ یپک سینٹر ہے جہاں پہ یہ لانڈس لیڈ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑا کپڑا شوز پلیٹس گیس ٹاؤ سب کچھ ادھر پڑا ہوا ہے بہت لوگ یہاں پہ تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں رسکیو آپریشن بھی یہاں پہ چالو ہے جہاں ڈونڈ رہے کی کوئی ہے زندہ ہے اور کچھ اور پارتیش شریر یہاں پہ مل سکتا ہے کیرل کا گھٹن ورش انیس سو چھپن میں ہوا تھا اور تب سے لیکر اب تک وہاں سینتیس ورشوں تک وامپنتی پارٹیوں کی سرکاریں رہی ہیں اور چھبیس ورشوں تک کانگریس کی سرکاریں رہی ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی گھٹنا کے بعد بھی ہمارے دیش میں ایک نیتا اور ایک پارٹی ایسی نہیں ہے جو اس گھٹنا کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو دیکھئے ہمارے دیش کا جو سسٹم ہے ہمارے دیش میں جو ریواز ہے وہ یہ ہے کہ جب سڑکیں بنتی ہیں باندھ بنتے ہیں پل بنتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں جسے ہاں ہمارے دیش کے جو نیتا ہیں وہ اسے وکاس کا نام دیتے ہیں تو جب یہ ساری چیزیں سڑکیں پل ہائیوے اسپتال سکول بنائے جاتے ہیں تو نیتا ایک بڑا سا بورڈ لگا کر پورے دیش کو یہ بتاتے ہیں کہ اس سڑک کا اس باندھ کا اس بیلڈنگ کا نرمان انہوں نے کروایا ہے ان کے کارکال میں ہوا ہے فیتہ کاٹتے ہیں اور پتھر پر اپنا نام لکھوا کر جاتے ہیں کہ ہم نے اس کا ادھگھاٹن کیا اور ہم نے اپنے راجے میں کیا کیا کام کیا لیکن جب وہی پل وہی سڑکیں وہی انفرسکچر تاش کے پتھو کی طرح دہ جاتا ہے جب اسی ائرپورٹ کی چھت نیچے گر جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی نیتا سامنے نہیں آتا وہ سارے لوگ جنہوں نے فیتہ کاٹ کر ادھگھاٹن کیا تھا جنہوں نے میڈیا کو آ کر بڑے بڑے انٹرویوز دیئے تھے جنہوں نے ہاتھ ہلا کر جنتا کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کے بیچ میں آ گیا اور دیکھئے میں آپ کے لیے کتنا کام کر رہا ہوں وہ سارے نیتا غیب ہو جاتے ہیں اور تب نیتا ایسی گھٹناوں کے ذمہ داری لینے کے لیے اپنا بورڈ بلکل نہیں لگاتے تب تو وہ کسی کو دکھائی تک نہیں دیتے ایسے جب جاتے ہیں تو دیکھئے اس طرح کا نام سب جگہ آتا ہے لیکن آخر میں آج گریہ منتری امیت شاہ نے بھی لوگ سبا میں یہ جانکاری دی کہ کیندر سرکار نے 23 جولائی کو کیرل سرکار کو یہ سوچنا دی تھی کہ وائناڑ میں بھاری بارش کے کارن بھوسکلن کی ایک سے زیادہ گھٹنائیں ہو سکتی ہیں اور کیندر سرکار نے 24 جولائی 25 جولائی اور پھر 26 جولائی کو پھر سے یہی جانکاری کیرل سرکار کو دی لیکن کیرل کی لیفٹ سرکار نے اس چیتاونی کو لگاتار نظر انداز کیا جس سے اتنی بڑی گھٹنا ہو گئے تو ہمارے دیش میں دیکھئے راج نیتی بھی کتنی بڑی ہوتی کیندر سرکار اگر کسی اور کی ہے راج سرکار کسی اور پارٹی کی ہے تو ان میں کئی بار سمنوے نہیں ہوتا وہ ایک دوسرے کو گمبیرتہ سے نہیں لیتے اور اس بار صرف اس راج نیتی کی وجہ سے اتنے سارے لوگوں کی جان چلی گئی حالانکہ کیرل کے مکہ منتری پینہ رائی ویجین کا یہ کہنا ہے کہ کیندر سرکار نے اپنی چیتاونی میں کہا کہ تیس اور اکتیس جولائی کو وائناڑ میں بھوس کھلن ہونے کی کم سمبھاونا ہے اور جیولوجیکل سروے آف انڈیا نے اس کے لیے ریڈ ایلرٹ نہیں بلکہ گرین ایلرٹ جاری کیا تھا یعنی اتنا گمبیرتہ سے انہیں چیتاونی نہیں دی گئی تھی آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں لوگ تیس جولائی کو کیرل سرکار کو ارلی وارننگ بھارس سرکار کی اور سے دیکھ گئی تیس جولائی سات دن پہلے پھر چوبیس گو گئی پھر پچیز گو گئی چھبیس تاریک کو مانیوار ایک کہا گیا کی بیس سینٹی میٹر سے زیادہ بارسہ ہوگی باری بارسہ ہوگی لینڈ سلائیڈ ہونے کی سمبھاونا ہے مڑ بھی رس ہو کر آ سکتا ہے اور لوگ اس کے اندر دب کر مر بھی سکتے ہیں میں ایک کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا مانیوار مگر بھارس سرکار کی ارلی وارننگ سسٹیم پر سوال کیے گئے اس لیے میں کہتا ہوں پلیز لیسن آس پلیز لیسن آس مت چلائیے پلیز ریڈ ایٹ جو وارننگ بیجائے اس کو پڑھئے جرہ کینٹرا عبیاندر منتری ری منتری نے پوچھا جس دن بھوس خلن ہوا اس دن صرف اورنج ایلرڈ جاری کیا گیا تھا پہلے چوبیس گھنٹے میں دو سو ایم ایم بارش ہوئی اور اس کے اگلے چوبیس گھنٹے میں تین سو بہتر ایم ایم بارش ہوئی اس لیے ہمیں جو بارش ہوئی وہ کندر سرکار دوارہ جاری کی گئے چیتابنی سے کہیں زیادہ ہے کوئی ریڈ ایلرڈ جاری نہیں کیا گیا ترازدی کے بعد ہی جو جنتا گھنڈا ہے پردیش انگلی جی وائناٹ سے کانگریس کے سانسد رہ چکے راہل گاندھی اور وائناٹ سے اپ چناؤ لڑنے کی تیاری کر رہی ان کی بہن پریانکہ گاندھی وادرا کو آج وائناٹ جانا تھا لیکن خراب موسم کی وجہ سے انہیں اپنے اس دورے کو ستھاگت کرنا پڑا لیکن دوسری طرف کیندری راج منتری جارج کورین کیرل پہنچ گئے اور وہ بھی کل اس گھٹنا کے بعد دلی سے ہی وہاں کے لیے روانہ ہوئے لیکن رہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی وادرا دلی سے کیرل نہیں پہنچ پائے آج آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے دیش میں کیسے موت پر راجنیتی ہوتی ہے اگر ہاتھ رس میں گھٹنا بند ہو جائے تو اس کے لیے یوگی آدھتینات کو ذمہ دار ٹھہرائے جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے ٹھہرائے جانا بھی چاہیے دلی میں اگر تین چھاتر بیسمنٹ میں ڈوب کر مارے جاتے ہیں تو اس کے لیے ارویند کجریوال کی سرکار کو ذمہ دار ٹھہرائے جانا چاہیے بلکل ٹھہرائے جانا چاہیے بلکل صحیح ہے اور ہمارے دیش کا جو وپکش ہے یا وہ آلگ آلگ پارٹیاں ہیں وہ اس کے لیے پورا دوش دیتی بھی ہیں راجنیتی بھی کرتی ہیں تو پھر اسی حساب سے وائناڑ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے کیا کیرل کی سرکار کی ذمہ داری نہیں بنتی کیا کیرل کے مکھے منتری کی ذمہ داری نہیں بنتی بلکل ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ اس ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے جو آروپ آپ دوسروں پر لگاتے ہیں کیونکہ وہاں دوسری پارٹیوں کی سرکار ہیں دوسرے راجوں میں وہی آروپ ایک دن آپ کا پیچھا کرتے کرتے بھی آپ تک ضرور پہنچ جائے گا لیکن دربھاگے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ اس راج نیتی کی وجہ سے آروپ پرتیاروب کی وجہ سے لاپروہی کی وجہ سے ہمارے دیش کی جو عام جنتہ ہے وہی ماری جاتی ہے